انالیٹیکل یا لاجیکل ریزنگ میں ایک قویسچن ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا آج دوسرا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاو ٹو ٹیکل سچ قویسچنز ان انالیٹیکل یا لاجیکل ریزنگ کس طرح ان قویسچنز کو ٹیکل کرنا ہے اگزامپل ہمارے پاس ہے آج کہ زاہد اور عارف آر وڈ ان حاکی اینڈ ٹینس زاہد اور عارف آر وڈ ان حاکی اینڈ ٹینس دوسرا ہے سعید اینڈ زاہد آر وڈ ان حاکی اینڈ بیس بال تیسرا ہے زلفی آر اینڈ آرف آر وڈ ان کرکٹ اینڈ ٹینس چوتا ہے سعید زلفی آر وڈ ان مونیب یہاں پہ تین نام ہے لیکن ان تینوں کی ایکسپورٹیز جو ہے وہ گیمز دو گیمز میں ہیں فوٹوال ہے اینڈ بیس بال ہے اب ان پہ قویسچنز ہیں ان پہ جو قویسچنز ہیں کہ who is good in ہاکی کرکٹ اینڈ ٹینس آپشنز ہیں اے سعید بی آر ایف سی زاہد ڈ زلفی سیکنڈ کوسچن ہے who is good in بیس بال کرکٹ ٹینس اور فوٹبال یہاں پہ چار گیمز ہیں ان کے آپشنز ہیں سعید آر ایف زلفی اور زاہد ترڈ کوسچن ہے who is good in بیس بال ٹینس اور ہاکی آپشنز ہمارے پاس ہیں سعید آر ایف زاہد اور زلفی ان کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہمارے جو کوسچن ہیں ان کے جو پاسیبلیٹیز یا کنڈیشنلیٹیز انہوں نے دیئے ہیں اس کوسچن میں اسی پر اگراب میں وہ یہاں پہ میں نے ساڈ آؤٹ کر لیا ہے یہاں پہ لکھ لیا ہے کہ پہلا ہمارا ہے کہ زاہد اور آر ایف سعید اور زاہد انہوں نے ہاکی اور بیس بال اسی ترتیب سے میں نے لکھے ہیں سعید اور زاہد انہوں نے ہاکی اور بیس بال ترد ہمارے پاس ہے زلفی اور آر ایف انہوں نے انہوں نے کرکٹ اور ٹینس انہوں نے کرکٹ اور ٹینس فور جو ہمارا کنڈیشنلٹی ہے وہ سعید ہے زلفی ہے انہوں نے جو ہمارے پاس بیس بال چارٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے اور اسی سے سب کچھ ہم نے نکالنا ہے تو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس پرسنز ہیں یا پلیئرز لکھ لیں پلیئرز کے بعد ہمارے پاس ڈیفرنٹ گیمز ہیں ان گیمز کے پھر کنڈیشنلٹیز وہ گیون ہیں اور کنڈیشنلٹیز بھی گیون ہیں اور کہاں پہاں کہاں پہ ان کا کام وارکیبل ہے یہ بھی دیا گیا ہے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے سلوشن آف دے قویسچن کی طرف آئیں گے اسی سلوشن کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اپشن پہلے لے لیں اپشن اے بی ہے سی ہے اور ڈی ہے اپشن اے کو دیکھیں اپشن اے میں سعید ہے تو سعید پہلے دیکھیں ان میں دیکھیں کہ سعید کہاں کہاں پہ ہے تو سعید ہے ہاکی میں اور بیس بال میں آریف ہے آریف ہے ہاکی میں اور ٹینس میں کرکٹ میں اور ٹینس میں تین گیمز میں ہو گیا زاہد ہے تو زاہد ہے ہاکی اور ٹینس میں ہاکی اور بیس بال میں اور نہیں ہے کہیں پہ اور اور زلفی ہے زلفی ہمارے پاس ہے کرکٹ اور ٹینس میں فوٹ بال اور بیس بال میں کوسچن میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہاکی اور ٹینس یہاں پہ ہاکی ٹینس اور کرکٹ ہاکی ٹینس دونوں تو یہاں پہ ہمارے کور ہو گئے ہیں ہاکی ٹینس کور ہو گئے ہیں باقی رہتا ہے کرکٹ تو ہاکی پلس ٹینس اور کرکٹ پلس ٹینس یہ اگر ہم دیکھیں تو ان یہاں پہ ظاہد اور عارف ہے اور یہاں پہ زلفی اور عارف ہے تو ہمارے پاس جو پاسیبیلٹی ان کی رہ جاتی ہے وہ صرف ہے آپشن بی کی اس کا آنسر ہے کہ عارف جو ہے ہی از گوڈ ان ہاکی کرکٹ ان ٹینس یہاں پہ اس طرح ایک چارٹ بنا لے اسی چارٹ کے مطابق آپ ازیلی کوئر کر سکتے ہیں سیکنڈ کوئسٹین ہے ہی از گوڈ ان بیس بال کرکٹ ٹینس ان فوٹبال یہاں پہ چار گیمز ہیں ان چار گیمز میں نامز دیکھیں نامز کے پاسیبیلٹیز دیکھ لیں مثلا سعید ہے تو سعید یہاں پہ سعید اس انٹرسٹڈ ان ہاکی ان بیس بال اور نام سعید کا نئی ہے عارف ہے تو عارف ہے ہاکی اور ٹینس کرکٹ ان ٹینس سعید کا یہاں پہ بھی ہے فوٹبال اور بیس بال میں بھی ہے ذلفی ہے تو ذلفی کس کس گیم میں ہے ذلفی کرکٹ اور ٹینس میں ہے ذلفی فوٹبال اور بیس بال میں بھی ہے زاہد دیکھیں تو زاہد ہاکی اور ٹینس میں ہے زاہد ہاکی اور بیس بال میں ہے اور زاہد نہیں ہے تو انہی آپشنز میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس پہلے دیکھیں کہ کوئسٹن میں کون کون سے گیمز ہے بیس بال اور کرکٹ ٹینس اور فوٹبال ہے تو بیس بال اور کرکٹ ہے کہیں پہ اگر اسی میں ایک ہی لائن میں ہے پھر تو زیادہ ایزی ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے چاپ لائنز میں انہی پاسیبلیٹیز میں ہم نے دیکھنا ہے تو بیس بال کرکٹ ٹینس اور فوٹبال دیکھنا ہے تو کرکٹ اور ٹینس کرکٹ اور ٹینس تو یہاں پہ کور ہو گیا ہے بیس بال اور فوٹبال بیس بال اور فوٹبال بھی یہاں پہ کور ہو گیا ہے تو کرکٹ ٹینس بیس بال فوٹبال دولو سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ لائن میں کور ہو گئے ہیں اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ کامن کون ہے زلفی ان عارف ہے سعید زلفی ان منی پی ان میں اور کوئی نام ریپیٹ نہیں ہے تو ڈیفینٹلی زلفی ریپیٹ ہے تو زلفی دونوں میں کامن ہے تو اس کا کریکٹ انسر یا آپشن ہے کہ زلفی ہے تو زلفی ہے گوڈ ان بیس بال کرکٹ ٹینس اور فوٹبال لاسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے who is good in بیس بال ٹینس اور ہاکی possibilities کو دیکھیں سعید ہے تو سعید ہاکی اور بیس بال سعید فوٹبال اور بیس بال اگین دیکھیں عارف عارف ہمارے پاس ہے ہاکی اور ٹینس میں عارف ہے کرکٹ ان ٹینس میں اور نہیں ہے زاہد ہے تو زاہد ہے ہاکی اور ٹینس میں زاہد ہے ہاکی اور بیس بال میں اور ظلفی ہے تو ظلفی ہمارے پاس ہے کرکٹ اور ٹینس میں اور فوٹبال اور بیس بال میں تو اس میں اگین possibilities کو دیکھیں کہ questions میں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں بیس بال ہے ٹینس ہے اور ہاکی ہے تو بیس بال ٹینس اور ہاکی بیس بال سیکنڈ لائن میں بھی ہے تو یہاں پہ سعید اور زاہد ہے تو زاہد یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے تو اگر ان میں ہم کامن پاسیبیلیٹی دے کہ کامن بندہ وہاں پہ بھی ہے انٹرسٹڈ ان بودھ گیمز تو ایٹیز زاہد تو زاہد تین گیمز میں انٹرسٹڈ ہے بیس بال ہے ٹینس ہے انہاں پہ بھی ہے تو یہاں پہلے دیکھیں کیا آپ سے پوچھ رہا ہے فار اگزامپل پرسنز یا ڈیفرنٹ پیئرز ان میں پھر ڈیفرنٹ گیمز ہیں پھر ان کے ڈیفرنٹ کنڈیشنیلٹیز دیے گئے ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشنیلٹیز کو آپ پرسنز کے ساتھ کس طرح لنک کرتے ہیں ان میں آپ کس طرح لنک اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر آپ پاسیبل سلوشنز کی طرف آتے ہیں سلوشنز کی طرف آپ آتے ہیں ان دے بیسنز آپ دے گیون کنڈیشنیلٹیز تو پھر مشکل نہیں ہے شکریہ تکنیشنے